وہگا بارڈر پر پرشم اتارنے کی پروکار تقریب پاکستان رینجرز کے شیر دل جوانوں کے بوٹوں کی گھن گھرج وطن کی حفاظت کے جذبے سے بھرپور پریڈ نے قوم کا لہو گرمایا بچے بزرخ خواتین سب ہی پرجوش اللہ اکبر کے نعرے اپنے سپاہیوں کا خوصہ بڑھاتے رہے نگران وزیریالہ نے تمام جراسین دھوڑا لے دل کے مریضوں کی زندگی کو مزید محفوظ بنا دیا پی آئی سی کے تمام اوبرشن تھیٹر ڈس انفیکشن کے بعد بہار وزیرے سہر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں سات اوپریشن تھیٹرز کو انفیکشن آڈٹ کے لیے آرزی بند کیا تھا ٹاؤٹ مافیا کے راستے بر نگران وزیریالہ کے دوروں کے بعد اوبرشن تھیٹرز کا تھانوں میں اصلاحات شہر کے چوراسی تھانوں کی اپلیڈیشن ہوگی شہریوں کو فرنٹ ڈیسٹ سے تمام رہنمائی ملے گی آئی جی پنجاب اسمان انور کہتے ہیں مقصد عوام اور پولیس میں فاصلہ کم کرنا ہے اگری کلچر انکم ٹیکس بسولی آن لائن کرنے کے منظوری پی آئی ٹی بی کو تیاری کا ٹاسک مل گیا کسانوں کا ریکارڈ بھی ڈیجیٹل آئیز کیا جائے گا محکمہ انرجی کا سیول سیکٹیریٹ کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ سیول سیکٹیریٹ کے تمام محکموں کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا انوار الحق کاکر پاکستان کے آٹھ میں نگرام وزیریعظم بن گئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے سمبی پر دستخط کر دیئے آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس ایک اے کے تحت نگرام وزیریعظم کا انتخاب ہوا لاہور کی آبادی میں سالانہ اڑھائی فیصد اضافہ ایک کروڑ تیس لاکھ چار ہزار ایک سو پینٹیس افراد تک جا پہنچی پانچ سال کے دوران انیس لاکھ چار ہزار ایک سو پینٹیس افراد کا اضافہ ہوا رائیونڈ کے علاقے میں سب سے زیادہ چونتیس آشاریہ نو ایک فیصد آبادی بڑی کمیشنر لاہور کہتے ہیں ڈیجیٹل مردم شماری کا ٹارگٹ چیلنگ تھا جسے مکمل کیا جشن آزادی کی تیاریاں زور پکڑ گئیں بزاروں میں خریداروں کا رش بچے بڑے اور جوان گھروں کو سجانے لگی ہرائشی سامان بیچنے والوں کی چاندی ٹاؤن ہال میں ساٹھ فٹ بلند پر چملہ را دیا گیا یوم آزادی کی تیاریوں کو بھی فائنل ٹچ دیا جا رہا ہے ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ ایڈیشن ایس پی مال ٹاؤن جو ہے اس کو موطل کیا جائے اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں کیا جاتے سرکاری ہسپتالوں میں حفاظت انتظامات بڑھاؤ گرینڈ ہیلتھ سائنس نے پندرہ اگس سے ہرطار کی دھمکی دے دی جنہ ہسپتال میں پولیس اہلکاروں کی مبینہ بدتمیزی کا نوٹس لینے مطلقہ افسران کو ہٹانے کا مطالبہ قتل کیسوں میں بطور گواہ پیش کیوں نہ ہوئے تھانا شمالی چھونی راوی روڈ کے بائیس اہلکاروں کے وارن گرفتاری جاری ایڈیشنل سیشن جج پرویز نواز نے اہلکاروں کے وارن گرفتاری جاری کیے بیٹی کو ماں سے ورغلا کر لے جانے کا کیس ایسے چوتھانا گرین ٹاؤن کو شوکاس نوٹس جاری دو لڑکیوں کے مبینہ اگوا کا معاملہ بھی عدالت پہنچ گیا بچیوں کی دادی کی سیشن کورٹ میں دعائی عدالت نے کہنا پولیس کو تمام چھے افراد پیش کرنے کا حکم دے دیا نو مئی کے واقعات سیف سٹی اتھارٹی کو کیمرو کا نقصان یاد آگیا تین مہبات تھانا ریس پورس میں مقدمہ درش کروا دیا سپروائزر فراس حیدر مدعی بنی کمیشتر لاہور کی زیر صدارت اجراس یوم آزادی کی تقریبات پر تبادلہ خیال تیرہ اور چودہ اگس کے درمیانی شف فائر ویکس پر بات چیت ڈی سی لاہور بھی متحارک لاہور پولیس امن و امان یقینی بنائے گی تیرہ ہزار پولیس اہلکاروں کو ذمہ داریاں تفریز ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کامیشن سی بی ڈی اور ایل ڈی اے نے ہاتھ ملا لیا معاہدہ بھی تیب آگیا ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندبہ اور سی ای او سی بی ڈی امران آمین کی شرکت ادھر راوی اربن نویلمنٹ اتھارٹی نے یوم آزادی کے مناسبت سے ملی نغمہ بھی جاری کر دیا ٹاؤنشپ میں یوم آزادی کی تقریب سابق ایمن نے شائستہ پرویس ملک شریک علی پرویس ملک رمضان صدیق بھٹی اور دیگر نے یوم آزادی کا کیک کٹا اے جے انٹرنیشنل کارگو پاک چائنہ کی تقریب ہائل روڈ کے تازروں نے دو سو پاؤنڈ کا کیک کٹا خورم زفر زبیر شہزاد شبیر فیصل رفیق آسیب بٹ اور دیگر نے شرکت کی صدر اردو بزار ابو ذر غفاری نے تازروں کے ہمراہ کی کٹا سکولوں میں بھی جشنے آزادی کی تقریبات راکان گرائمر سکول میں جشنے آزادی کی تقریب بچوں نے ملی نغمہ پیش کیے یونیک گروپ آف انسٹیٹوشنز میں یوم آزادی کی تقریب چیئرمن پروفیسر عبدالمنان نے پرچم کشائی کی کوتھم کالیج گارڈن ٹاؤن میں یوم آزادی کی تقریب ہوئی یونیورسٹی آف ہوم اکنومکس میں بھی جشن منایا گیا وائس چانسل فلیحہ کازمی نے کبوتر آزاد کی سرویسیز ہسپتال کے شعبہ فیزیو تھرپی میں جشنے آزادی کی تقریب ہیڈ آف فیزیو تھرپی زہرہ خالد چودینے کے کٹا شریف وقاس ڈاکٹر سنا ڈاکٹر بختاور سید احمد رزا گلانے شہزاد رفیق اور دیگر نے شرکت کی سندس فونڈیشن میں جشنے آزادی کی مناسبت سے تقریب ڈاکٹر ادنان گلانی نے زیر علاج مریضوں کے ہمراہ کے کٹا علی راوف محمد یاکوب سمیر دیگر شرک تھے ڈاکٹر جاوید اکرم کی شرکت سماد سے محروم طلبہ بھی شرک تھے ادھر صوبائی وزیر ابراہی مراد کی بچوں سے ملاقات جشنے آزادی کی مناسبت سے قومی پرچم اور بحج تقسیم کی الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت جشنے آزادی کی تقریب احمد حماد رشید نے بچوں میں جھنڈے اور بحج تقسیم کی قومی کمیشن برائی بین المذاہب مقالمے کے ذریع تمام جشن منایا گیا سبسٹین فرانسل شاہ اور دیگر نکیے کٹا غیر اخلاقی ڈانس پرفارمنس ادھاکارہ پائل چوزی شمارانہ پر پابندی سٹیج ادھاکارہ نوکر ہٹی دویں پرفارمنس کر نہیں تھی کھڑکی کھل گئی ایشیا کپ کے لیے ٹکٹس کی آن لائن فوکچاری پاکستان میں ایشیا کپ کے چار میچز کھیلے جانگے وی آئی پی پانچ ہزار پریمیم ٹکٹ پچیس روپے کا ملے گا ڈی سی رافیہ حیدر کی زیرے صدارہ سیکیورٹی پر اجراس میچز کی سیکیورٹی کے لیے فوج بھی تائنات ہوگی اور آزادی کپ فوٹسائل ٹورنمنٹ پی وی نے میدان بار لیا لاہور ایتلیٹکس کو پانچ کے مقابلے میں دو گول سے ہرا دیا موسیقی